بسم اللہ الرحمن الرحیم بلان اللہ خوالا آدائہم اجمائی من یوم عداوتہم الى یوم الدین صلوات دعائے ظہور وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکہ علیہ وعلا آبائہی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت انساعت اللہلہ ونہار ولیم وحفظم وقائدم ونسرم ودلیلم وعنام عطا تسکنہو ارزا کا توعم وطمتیہو فی ہا تبیلہ ارخمتکا یا ارخم الراحمین رب صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل فارجال محمد مانیانی اشرہ کے وسط ارز کے لیے حاجات کی باراوری کے لیے پریشانیوں کی دوری کے لیے بیماروں کی شفایابی کے لیے اور خصوصاً اس صف کے حقیقی وارث قائم آل محمد سرکار کے ظہور پاک میں تعجیل کے لیے سارے صاحبان کوشش کر کے درود پاک با آوازِ بلند تلابت فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد جیرے غیر ضروری نہ بند کر دے شور زیادہ ہے لوڑی ہو چل دے رہاں دے غیر ضروری نہ بند کر دے کتے بندے نہیں بیٹھے نہ بند کر دے فیلا اجیرن نے شور زیادہ ہے بھی بند کر چکریا کوئی بچے وکلتا نعرہ تکبیر اگے بلالوان اچھ جی ٹھیک لینا مرشد پہنے نے مربانی کرو جی مہت نہیں ہے کھا جن دو دو قدم نیڑے آجو دے تو تھوڑا جا بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں نیڑے آجو اس پاسوں انکل جی تھوڑا جا بیٹھے ہیں تھوڑا جا آجو ریکویسٹ ہی ہے منت دیئے نظر اللہ نے آجے حسین اللہ جی آتے ہیں آپ مربانی کریں بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک اہلِ بیعت کے دشمنوں پہ لانت پاک اہلِ بیعت کے دشمنوں پہ لانت کوشش کر کے درود پاک با آوازِ بلند تلاوت فرمائے اللہم اجازتہ ذکر شروع کیا جائے میرا بھی بند کر دی میرا بھی بند کر دی خیر کائنات کے خالق نے عرشِ آزم کی بلندیوں پہ ایک قومی اسمبلی بنائی عظیم لوگ عظیم چہرے میرے سامنے تشریف فرمان لمحہ ضائع کیتے بغیر میں گل شروع کر لئی میں کہہ کائنات کے خالق نے سرجی عرشِ آزم کی بلندیوں پہ ایک قومی اسمبلی بنائی کیا بنایا قومی اسمبلی بنائی اسمبلی آل میں میرے مالک نے چودہ کرسیاں رکھی عقل مہربانی مہربانی اسمبلی آل میں میرے مالک نے چودہ کرسیاں رکھی تیرہ سامنے ایک پردہ عصمت میں مہربانی جی تیرہ سامنے ایک پردہ عصمت میں اسمبلی آل کے باہر میرے مالک نے گیلری بنائی صحافی برادری کے لئے گالت اسم بڑی باری سنی ہے جی میں کروں ہاں خورے انہیں نا سنی ہوئے اسمبلی آل کے باہر میرے مالک نے گیلری بنائی صحافی برادری کے لئے کسی صحافی کا نام میکائل کسی کا نام عزرائل کسی کا نام جبرائل کسی کا نام فطرس یا سمجھا گی ہے نکس کریں وہ روز اسمبلی کی کاروائی لکھتے لکھ کے سپیکر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے کس کی بارگاہ میں سپیکر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے سپیکر نظر نہ آنے والی سیڑ سے صدر معظم کے پاس جاتے نظر نہ آنے والی سیڑ سے صدر معظم کے پاس جاتے بات پسند ہوتی قانون بنانے پہ دل ہوتا تو اس پہ علی و علی اللہ کی مور لگا دیتے پسند روش اللہ بات پسند ہوتی قانون بنانے پہ دل ہوتا تو اس پہ علی و علی اللہ کی مور لگا دیتے گجرات والو آدوال والو ایک دن اسی اسمبلی میں بیٹھے بیٹھے ایک صافی نے سوچا کہ میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں اس کے سوچنے کی دیر تھی اس نے دعویٰ کر دیا مام مس لی سار میرے بانی مام مس لی کون ہے مجھ جیسا اس کے دعویٰ کرنے کی دیر تھی صدر معظم کو جلال آ گیا لفظی ہوں دیں نا صدر معظم نے کہا پگلے جس اسمبلی میں علی ہے حسن ہے حسین ہے وہاں ناز کرتا ہے وہاں ناز کرتا ہے بالوں پر توڑ کے پھینک دیا وہ ساری برادری قریب آ گئی انہیں کہا فترس بھائی کوئی اسمبلی حال کے باہر مزہرہ کرنا ہو گالتو ساں سنیئے کوئی اسمبلی حال کے باہر مزہرہ کرنا ہو کوئی اتجاج کرنا ہو کہتا ہے کچھ نہیں کرنا ایک مندہ سبان لکھوں میں تعمیر ہے کچھ نہیں کرنا چھوٹا سا حسان کرنا اللہ کے قریب رہتے ہو جس دن دنیا میں کوئی ایسا آج ہے جس کی وہ نہ ٹال سکتا ہو مجھے اطلاع ضرور کر دینا جس دن دنیا میں کوئی ایسا آج ہے جس کی وہ نہ ٹال سکتا ہو مجھے اطلاع ضرور کر دینا کچھ روایات کے مطابق سات ازار سال پڑا رہا یہ فترس ہاں کیا کوئی نہیں ایسا آیا جس کی وہ نہ ٹال سکتا تھا مجھے اطلاع لو آئے بڑے مجرم بڑا تھا سفارش بڑی چاہیئے تھے میں مطمئن ہو کے پڑھ تھا سو فیصد مقصد گل پہنچانے ہیں سمجھانے ہیں آئے بڑے مجرم بڑا تھا سفارش بڑی چاہیئے تھی انگل جیو بندہ میرا محسن ہوئے گا جیڑا اردو تا جملہ سمجھے تو سمانلہ جاکھے تین شابان چار ہجری حسین ابن علی اپنی مرضی سے اس عرض عرضی پہ اترے اے ہونا بولے ہونا ہے اے ہونا بھی تین شابان چار ہجری حسین ابن علی اپنی مرضی سے بسم اللہ کرا تین شابان چار ہجری حسین ابن علی اپنی مرضی سے اس عرض عرضی پہ اترے کائنات کے خالقی واضح جبرائیل دھیر سارے فرشتے ساتھ لے درِ زہرہ پہ جا اپنی طرف سے غلامی کرنا میری طرف سے سلامی کرنا اپنی طرف سے غلامی کرنا میری طرف سے سلامی کرنا عدوال والو جبرائیل فرشتے ساتھ لے کے نا وہاں سے گزرا جہاں فطروس پڑا ہوا تھا کچھ نہیں منگیا اور تک پہلی واری منت ہے جن نے امام برگات اندر بیٹھے ہو سمجھا ہوئے ضرور سبحانہ لاکھ ہے جبرائیل وہاں سے گزرا جہاں فطروس پڑا ہوا تھا فطروس کہتا ہے جبرائیل کہاں جا رہا ہے جبرائیل کہتا ہے سیدہ کی جولی میں قرآن اترا ہے تلاوت کے لئے جا رہا ہوں بس دیر ہے وہ انہیں ایک دیر لگ دی میلے سباک پڑھ دیا میرے بانی سر سیدہ کی جولی میں قرآن اترا ہے تلاوت کو جا رہا ہوں اس نے کہا اچھا مجھے بھی ساتھ لیتا چاہا جن سے وسیلے کے آدم کو معافی مل گئی میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی اس نے کہا اچھا چل تجھے لے چلتا ہوں چھڑا گال ساری وچو نظم پڑھ نہیں لے آیا فطروس سے سارا واقعہ سنایا پاک نبی کو پاک نبی فرماتے فطروس تو اسے جبرائیل تو اسے لے ہے نا فطروس کو تو میں تری بات ٹالتا نہیں کیوں کیوں کہ تُو میرے حسین کا پرانا نوکر ہے میرا چانس ہو رہا ہے ڈاکٹر کو جگانا نہیں انگل جی دعا کرے آجے ڈاکٹر کو جگانا نہیں طبیب کو جگانا نہیں معالج کو جگانا نہیں فطروس سے کہا حسین کے بدن سے نہیں جھولے سے پرمس کرے جھولے سے پرمس کرے میں نے تاریخ کی جھوٹی پہنی میں نبی کی جھوٹی میں چلا گیا میں نے دونوں ہاتھ باندے میں نے کبلہ آپ کے بچوں کا سب سے چھوٹا نوکروں بچرا اتنی محبت سے لائے اسے بدن میں اور جھولے میں فاصلہ ہی کتنا ہے جو بدن ہے وہ جھولے میں ہے جھولا بدن سے ہے یہ سلام چکے ہے تازیہ چکے ہے سرچہوے ایک واری بدن جھولے میں ہے جھولا بدن سے ہے فاصلہ اتنا ہے ہی نہیں بچارے کو بدن سے پر کیوں نہیں مس کرنے دیتے آواز رسولہ یامر بولا نہ بن میں جاہل دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ جھولے سے پر مس کریں ٹھیک ہو جائے گا میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں تازیہ داری کو شرک مس سمجھو جو لکڑی ہم سے منصوب ہو جائے وہ شفاہ دے دیا کرتی ہے اینج بولی تھے نا میرے بانی ہی دری جو لکڑی ہم سے منصوب ہو جائے میرے پاس نے ٹھیل سارے بیٹھے ہو وہ شفاہ دے دیا کرتی ہے پارمس ہوئے اڑا فطرس جیڑے مدہ لے سوکا لگیا گلدا جو جبرائیل ساتھ لیا تھا وہ پیچھے رہ گیا نظم ہے سواتی جی پڑھ نہیں ہے محول پڑھانے واسطے پہنے گلدا ستا پیا جیڑا نار لے کے آیا ہی نا وہ پیچھا رہ گیا اٹوشہ فطرس آگے نکل گیا سیٹ خالی پڑی تھی بیٹھ گیا وہ ساری برادری قریب آ گئی انہوں نے کہا بھا بھا تو تو ٹھیک ہو گیا وہ بولتا ہی نہیں علاج کہاں سے کروایا ہے وہ چپ ہسپیٹل کہاں ہے وہ خاموش ڈاکٹر کا نام کیا ہے وہ خاموش ایک بندہ سبال لکھوں میں تاہمی رازی ہیں انہوں نے کہا یار کچھ تو بول اتنی منت کے بعد بولا انہوں نے کہاں دیکھتا ہے مام مسلی مام مسلی وہ سارے خبر آ کے پیچھے ہٹ گئے صدقے جامان ایڈا سہین مجمع ہیں انہوں نے کہا فطرس بھائی وہی بات سات ہزار سال پہلے والی اس وقت بھی تُو نے کہا تھا اللہ نے بالوں پر توڑ کے پھینک دیا تھا آج اپنے ساتھ ہمارا کام بھی کروائے گا اس نے کہا آج کچھ نہیں ہوگا آج کچھ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کیوں کچھ نہیں ہوگا اس نے کہا پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی ہاں تھوچھا راجہ شاہلا زبان دی شاہلا خیر ہو بے جے اس نے کہا جی وہ اس نے کہا پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی آئی دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے انہوں نے کہا دے دلیل کیا دلیل ہے آج ہمیں کچھ نہیں ہوگا فطرس کہتا ہے بخشے ہیں مجھے پر روخی انوار جلی نے مٹو شاہ اللہ پر آئے درجات بلند کری مالک باوش راہ دے پیٹر درجات بلند کرے جلی ہے پہلا کافیہ پہلا کافیہ جلی چوتھا میں کوئی نہیں پڑھنا اے نہ تھلے ہوں پڑھیا تو میں کہا ٹھوڑا گا ورنے تو پیشہ ہار جاگا فطرس کہتا ہے بخشے ہیں مجھے پر روخی انوار جلی نے اڑنے کا دیا ازن اڑھانوں کے ولی نے اس نور کی محفل میں کوئی مجھ سے کہاں ہے آزاد کیا مجھ کو حسین ابن اے مجلس ہے نا نوکر امام حسین دے رڑھ کے حیدری دعوہ کر دی ہو پہ شاہ اللہ بستے رو بخشے ہیں مجھے پر روخی انوار جلی نے اڑنے کا دیا ازن اڑانوں کے ولی نے اس نور کی محفل میں کوئی مجھ سے کہاں ہے آزاد کیا مجھ کو حسین ابن آگاں چلیئے تھوڑا جا آو بسم اللہ امان آندھے پہن اگے آجو اگے آو اگے آو سارے اگے آو ایسان کی تھے چھپنے آڑا تھا نہیں آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی نے علی نے اچھا صدقے جام بخشے ہیں مجھے پر روخی انوار جلی نے اڑنے کا دیا ازن اڑانوں کے ولی نے فطرس کہتا ہے اس نور کی محفل میں کوئی مجھ سے کہاں ہے آزاد کیا مجھ کو حسین ابن آرہ لہا میں کابی بھول چھڑی آئی آگاں ٹور کی آئی میں تو اس آگے پوری کار چھڑ چار ہر پڑھدہ جبرائیل سے چھوڑ کے پھر واپس آیا نبی پاک کے پاس اب پاک رسول نے گھور سے دیکھا تریش آبان آئی جبرائیل کے پروں کے اوپر میرے پاک مصطفیٰ کو ایک آبِ کاؤسر کا پیالا نظر آیا نبی جلال میں ایک فرماتا ہے جبرائیل تو میرے حسین کو گھسل دینے آیا ہے تو میرے حسین کو گھسل دینے دیکھا ہے بندہ کی گھسل دینے آیا گھسل کا نام آیا کہتا مولا ہم کہاں اور کہاں مالکِ تطہیر کا گھسل ہم کہاں اور کہاں مالکِ تطہیر کا گھسل ہم تو آئے ہیں نسبتِ شبیر کو پانے کے لیے اور پانی مس کر کے حسین ابن علی کے تن سے مولا میں تو لے جاؤں گا کاؤسر میں ملانے کے لیے آسد کے جانا اللہ اکدر اے دریعہ اے دریعہ جہاں دے رہے وہ شاء اللہ فیرہ کھان جی اس نے کہا ہم کہاں اور کہاں مالکِ تطہیر کا گھسل ہم تو آئے ہیں نسبتِ شبیر کو پانے کے لیے کہتا ہے پانی مس کر کے حسین ابن علی کے تن سے مولا میں تو لے جاؤں گا کاؤسر میں ملانے کی لو جی میں نظم پڑھوں سی میاں جی میں نظم پڑھو آئی لیکن بزرگاں کھا دورا ماتمی بھی رائے نے مہیلس باگ جی شامل ہو گئے نے میرے دلے نظم تو ہوں ہی پہلا میں ایک سلام دے چار شیر پڑھا پڑھئے گر عالمِ ارواح میں اقرار نہ ہوتے کوچھے رے وے کے میں گھر شروع کیتی ہے اقرار کافی ہے ریدہ کافی ہے نہ ہوتے ردیفے گر عالمِ ارواح میں اقرار نہ ہوتے پھر عالمِ امکان میں حبدار نہ ہوتے دعائی دیوہ ہے تو خالی کو نہ جاوے ایک رفض ہے گلزار آگ کا پھول بلنا گلزار کہلاتا ہے پانچ منٹ سبحان لاندروں کیمت نہیں بندی میں دعا چاہیے دی گر عالمِ ارواح میں اقرار نہ ہوتے پھر عالمِ امکان میں حبدار نہ ہوتے ہوتی نہ ولایت جبراہیم کے دل میں پھر آگ کے شولے کبھی جبراہیم کے دل میں گلزار نا ہاں مولے میرا اور جیوہ کجناتا لیا ہو اللہ اکبر رن کے جیوہ علی کال پسند آئی چالے کور کرتا پتہ نہیں کتھے موک جانی گلنہ چو گلنہ نکل دیا پہنگے کوئی مومن ہے نصیم نام ہے گر والے اسے بلا رہے ہیں باہر چلا جائے در عالمِ اروہ ہمیں اقرار نہ ہوتے پھر عالمِ امکان میں حبدار نہ ہوتے ہوتی نہ ولایت جبراہیم کے دل میں پھر آگ کے شولے کبھی گلزار نہ ہوتے میں پڑھ دا پیاں کھیوی اڑی مورم اے پار رسول نگر اڑتے حیر خان کی اہراہ میں دو واری دریا کے راز کرنا ٹھیک ہے جنہیں دریا کے جاندے ہو نیر شہر تو گزر دے ہو انہوں کے درخواستے سپیشلی توجہ کریا کافی یہ ہوتے کافی یہ ڈس وادی ہے ہوتی نہ ولایت جبراہیم کے دل میں پھر آگ کے شولے کبھی گلزار نہ ہوتے پڑھتے نہ اگر نادِ علی حضرتِ نو بھی اس پار ہی رہتے کبھی اس پار مولوی اسلام تو اندر سے بناتا ہے بہادر ہوتے جو مسلمان تو فرار نہ ہوتے ہاں جوانی ہے مانو شاہ اللہ اورو آدھو 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 سنے رہاڑ کے بولو اے دری ایسان دعا کرتا پی ہیں پترانے شہر ہونی اور اسلام تو اندر سے بناتا ہے بہادر ہوتے جو مسلمان تو فرار نہ ہوتے چودہ کی زیارت کا اگر شوق نہ ہوتا ہم خلد میں جانے کو بھی تیار آدھانے مولا دیل� کی میں علی مشکل گشائی کی میں کر دا بائجان بولن تو میربانی بائجان بولن تو میربانی ہے زہے بولے تھے میرے بانی یہ داڑی ہیں چھتی ہیں نہ ہونا کو میں دعا لے نہیں ہے آدھن علی مدد کرتا کی میں میں پہلے بچتا نہ حلاقہ سے محمد کا صحابی گر میرے علی اس کے مددگار نہ میں تھے تاریخ پڑھ گیا یار بچتا نہ حلاقہ سے محمد کا صحابی گر میرے علی اس کے میرے ناڑ نہیں میں تھے پڑھ دیا نا پیا ساری دیاری پڑھنا راتی پڑھنا پیا میرے نا زیادتی نہیں مصر ناڑ زیادتی اگر میں زور لا کے پڑھا تھا مصر اینہ وزنی میرے دلے میں بالکل ہڑی جیے پڑھنا سارے زور ناڑ بولو ملتا تمہیں حیدر کی ولایت کا خزانہ ملتا تمہیں حیدر کی ولایت کا خزانہ تم ماں کی طرف سے جو گنے گار نہ ہوتے عجیو بجرہ داریوں مول جی پیرا مولادی قسم ہے حدیث نہیں رسول دی ملتا تمہیں حیدر کی ولایت کا خزانہ تم ماں کی طرف سے جو گنے گار نہ ہوتے دہر کو سجدوں کا ہنر کون سکھاتا مخلوق کو سجدوں کا ہنر کون سکھاتا بسم اللہ مخلوق کو سجدوں کا ہنر کون سکھاتا گردہر میں آئیمہ اے اتحار نہ ہوتے گردہر میں آئیمہ اے اتحار کدھی کدھی یہ جندا ہے ویرہ گرد زاکر دے مو تو دی مجمع اپڑ جندا ہے وہ کیوں اپڑ دے وہ معرفت انہی ہوگی ذکریہ بیعت سوڑ سوڑ کے گرد توقع تو اتے جاوے میرا حق بنے تو امام حسیندی قسم میں بولیا ہے حق نہ بنے بشک جو پر مخلوق کو سجدوں کا ہنر کون سکھاتا گردہر میں آئیمہ اے اتحار نہ ہوتے ہوتا نہ اگر جعفر و حیدر کا گھرانا دنیا میں علم ہوتے علمدار نہ نہ ہوتا نہ اگر جعفر و حیدر کا گھرانا دنیا میں علم ہوتے علمدار نہ ہوتے سجدے میں یہ سر رکھ کبھی پوچھ خدا سے کیا ہوتا اگر حیدر کرار ایک واری یہ فیر آیا ہے یہ مصرہ نا کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے ایک واری فیر آیا ہے پڑھا قیمت دیو دے جب بنت محمد کا کوئی کف ہی نہ تھا کیا ہوتا اگر حیدر کرار رونا ہو میاں جی نے سنا دی خیر ہو بھیجے حیدری بس لے ربو شاء اللہ تتیوانہ لگے جو شاء اللہ جب بنت محمد کا کوئی کف ہی نہ تھا کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے نظم پڑھئیے ٹلے بول لے ہو چلو میرے نبی ایک سیر کیتی ہے میرے سونے مصطفیٰ ایک سیر کیتی ہے زمانہ ان میں راج آخد ہے احسان میں اس سیر پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھئیے چلو بیکھ لیں دیا پڑھ کے بسم اللہ صلوات ناد علی اگر آج دیکھو کہ ڈا سونے پڑھ کے بسم اللہ صلوات ناد علی ایک قصہ قرآنی سناتا ہوں میں زاکر سمجھو شاعر سمجھو وڈا ویر سمجھو نکا ویر سمجھو پتر سمجھو میں ہونتا ککھ نہیں منگیا نبیدہ ناد خان سمجھو سارے نبیدہ نوکر بیٹھے ہو اے بدی آتھ نے ترلہ سمجھ آوے تھے ہاتھ چاہ کے پاک نبیر اسلام کرے ہیں ایدیو بعد میں داد مگا میں توڑا مجرمہ پڑھ کے بسم اللہ صلوات ناد علی ایک قصہ قرآنی سناتا ہوں میں جس کا زور کمر ہے علی صلوالی اس نبی کی جوانی سناتا ہوں میں اور کوئی نہ بولے میں کوئی برشاہ بھی میں نبیدہ نوکر بسو شاہلا پہ اتھا دی خیر ہو بھی یہ سان شاہلا بابا زندگی ہو بھی اللہ اکبر سارے دوستان جی وہ بھی میرے دعا کر دیو پہ دعا کر دے پہ پڑھ کے بسم اللہ صلوات نادی علی ایک قصہ قرآنی سناتا ہوں میں جس کا زور کمر ہے علی صلوالی اس نبی کی جوانی سناتا ہوں میں اور گالی جات یہ کنڈی ہل دی رہی پانی چلدہ رہا بسترہ گرم رہا اور میں آتے اس مسرچ پڑھوں ہاں جس کے لمحوں میں صدیاں سفر کر گئیں آئے آئے جس کے لمحوں میں صدیاں سفر کر گئیں اسی شب کی کہانی سناتا ہوں میں میاں جی کوئی بھی آکھ ہے ٹھیک ہے تو جاٹے تارڑے تو اڈا پڈا ہوگی اس رات ہی گل کروں میری کی اوقاتیں اسی شب کی کہانی سناتا ہوں میں کچھ خدا نے کہا کچھ نبی سے سنا کچھ علی کی زبانی سناتا ہوں میں ساڑھی اپروچ ہی کوئی نہیں ساڑھی پہنچ ہی کوئی نہیں سوڑا ملا سنے حیدری انگل میرے بانی کچھ خدا نے کہا کچھ نبی سے سنا کچھ علی کی زبانی اے قرآن تے آتھے آتو آڑ نہ ہوں دا اے چیرے بزرگ نہ ہوں دے میرے ماتمی بھیر نہ ہوں دے میں اگلا مرسل ہی نہ پڑھ دا گل قرآن دی میں خورے چھپا جاندا ہونے پڑھوں ہاں تم نے تاریخ کو پڑھ کے دیکھا ہے گھر کبھی دل سے پیاری بھی ہوتی ہے شب لیلہ تل قدر کے فلسفے کو پڑھو کبھی سالوں پہ باری بھی ہوتی ہے شب ہاں فلسفے کو پڑھو یہ دیو نیڑے میں کوئی نہیں ہوں دا روز امتحان نہیں دیو نکاجہ ٹیس لوں ہاں کنہ سفر کر رہے ہو لے کے جبریل کو مصطفیٰ چل پڑے جبریل کو عجی وشاللہ یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے مولوی سے میرا مولوی کہتا ہے جبرائیل آیا پاک نبی کو میراج پہ لے گیا میں کہتا جبرائیل کون ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کو لے جائے یہ تو میرے محمد کی میرے بانی ہے نواب آدمی تا سیر کو گیا ایک نوکر کو بھی ساتھ لے گیا اینجے بول دیں نبی دیں نوکر یار انہوں میں را جا دیں صدقے جاما یہ تو مول ہے مصطف چال کی بات کی تھے مکڑی صدقے جاما چال ویرہ ایک جملہ اور چوڑی چپانا اوہ تھے اتے جا کے جگہ آئی جبریلہ کھا میں آگا نہیں جانا پاک کھا پیشانڈ اور جائے اوہ تھوڑا گیا ہے تو مون آیا ہے آنے سرکار Educat high ایپر پہلی وری تو ایپر چھالے ہوتے ہیں میں چلے یہاں پیشاں تُسی چلے آگاں پچھنا نہیں ڈاک گے رہا ہے اور تُساں بیکھی ہے نبی فرماتے ہیں بولے پنچھی پیچھی آٹ جو رستہ تُنہیں دیکھا نہیں ہے میرے حسن حسین کا بنایا ہوا ہے اور زندہ کا عوم اور یا قیدہ سننے علی کا عوم جو رستہ تُنہیں دیکھا نہیں ہے نا میرے بچوں کو بنایا ہوا ہے یہ تھوڑا گیا ہے تو مون آیا ہے آنے سرکار ایک اور گل کرنی پاک آنکھا کر آنے دیکھا آپ ہیں میرے استاد کے استاد پتہ نہیں کیا سوچ کے میں بھی پڑھی ہونا ہے آپ ہیں میرے استاد کے استاد میں ہوں آپ کے شاگرد کا شاگرد تو میرے استاد جی کو نہ کسی بندے کو رستے میں چھوڑنا اچھا نہیں لگتا میرے استاد جی کو کسی بندے کو رستے میں چھوڑنا اچھا نہیں لگتا تو میں واپس جا رہا ہوں آپ آگے جا رہے ہیں تو استاد جی نراز نہیں ہوں گے نبی فرماتے پریشان نہ ہو اب بھی تیرے استاد سے ملاقات ہوگی میں تیری مجبوری بتا دوں گا سن دے آئیو پہ اے دری بستے رہو لے کے جبریل کو مصطفیٰ چل پڑے اتنی مشتاق ذات جنی دیکھ کر چھپ گیا بادلوں کی عبام کمر صوبی افلاق نورِ ولی دیکھ کر وقت کا اپنی نبزوں پہ ہاتھ آ گیا وقت کا اپنی نبزوں پہ ہاتھ آ گیا آج رفتارِ حسنِ ولی دیکھ کر مصطفیٰ کو خوشی اور حیرت ہوئیچر خیرابے پہ اپنا علی دیکھ کر مصطفیٰ کو میں بالکل ہڑی جائے پڑھنے ہیں مصطفیٰ کو خوشی اور حیرت ہوئی چرخِ رابے پہ اپنا علی دیکھ کر مسکرا کے نبی نے ولی سے کہا دینِ اسلام کا مربان آ گیا سب رسولوں کا مشکل کشاہ یا لی تو تو مجھ سے بھی پہلے یا آگیا اے مول جے میرا اے قیمت جے میری بیرون مٹو جی وہ پیش اللہ تو تو مجھ سے بھی پہلے بھولو یہاں آ گیا پردے کے اندر سے آواز آئی حبیب قریب آ آواز سنی میرے مصطفیٰ نے انجھ نے مدہ لے سکو عدے مصرے تھا پردے کے پاس جا کے نا اللہ کا رسول اللہ کہتا ہے بے زبان بے زبان تجھے کیا ہو گیا بے زبان بے زبان تجھے کیا ہو گیا خود جلی بن کے تو بولنے لگ گیا مولوی مردہ دے مر جہاں میں ٹکر علال کرنے میں فیصلہ پڑھوں ہوں چوتھے مصرچ دوک اللہ جڑی ہیں مولوی منہ میں نوک قبولے بے زبان بے زبان تجھے کیا ہو گیا خود جلی بن کے تو بولنے لگ گیا تیری خاموش شنفت تو مشہور تھی اب ولی بن کے تو بولنے لگ گیا میرے بھائی کے لہجے میں ہے گفتگو میرے بھائی کے لہجے میں ہے گفتگو کیا اخی بن کے تو بولنے لگ گیا یا تو پردوں کے اندر چھپا ہے علی یا علی بن کے تو بولنے لگ گیا ہاں عادلی ہو گئی ہے یا تو پردوں کے اندر چھپا ہے علی یا علی بن کے تو بولنے لگ گیا میرے اللہ آج میراج پہ فیصلہ ہو گیا کوئی حیدر سے بڑھ کر پیارا نہیں تیرا یوں بولنا یہ بتاتا ہے کہ مرتضی بین تیرا بھی گزارا نہیں ہوئے 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 مرتضی بین تیرا بھی گزارا نہیں اللہ کی واضح ہے دنیا کو وعدت کا عرفان ہے اور مخلوق کو میری پہچان ہے تھاگے ہو نا گالزایات میں کرنی نہیں منادت ہی نہیں میں مسائے پڑھ دینا میں تو اڈے پیار چیز پڑھتا پیا پہچانے کافیہ میں اگلا مسائے پڑھ کے بیکھاں گا تھکے تو میں چھڑ دیں گئے تھے آئی دنیا کو وعدت کا عرفان ہے اللہ کہہ رہا ہے آئی دنیا کو وعدت کا عرفان ہے اور مخلوق کو میری پہچان ہے میری توحید تیری رسالت بچی جس نے امداد کی ہے وہ عمران ہے لو پنجابی سارے بیٹھی ہو نا سارے پنجابی ہو نا کوئی دین چاڑے نا دین کرزا تو شریف تھا دیل ہوں دا ہے میں کرزا لوں ہاں اینجی کہا لے بزرگوں پتہ نہیں کنہ چیئے تو سن دعا کرنی میں نے اولاد سمجھ کے سرکار ابو طالب چاڑے ہیں کرزا اللہ تو دا بھی بلندے پہنے لتھا گیٹا سونے اے بیکھنے آئی دنیا کو وعدت کا عرفان ہے اور مخلوق کو میری پہچان ہے میری بیکھنے میری توحید تیری رسالت بچی جس نے امداد کی ہے وہ عمران ہے اللہ کہتا ہے اس کے بیٹے کی مل جل کے شادی کریں بیٹھی آئیو اللہ کہہ رہا ہے اس کے بیٹے کی مل جل کے شادی کریں اس کے بیٹے کی مل جل کے پانچ بات پڑھنے ہیں اچھا اس کے بیٹے کی مل جل کے شادی کریں اس کا تجھ پہ بھی مجھ پہ بھی یہ سان ہے انہیں توڑی نظر مصرہ ہو جائے نہیں اس نے میں چیٹے دی تیتے بندے پہ کھنڈ لگ پہیں دعا کریں اور کام ہو تھے ٹوڑ جاوجی تھے میں چاننا شادی کرنی ہوئے نا تیرے بڑی پرشانی رشتہ کی چھولپڑیں رشتہ کی چھولپڑیں اللہ کہہ حبیب اس کے بیٹے کی مل جل کے شادی کریں اس کا تجھ پہ بھی مجھ پہ بھی یہ سان ہے محمد رشتہ بڑا اچھا ہے تیری بیٹی ہے جزوے رسالت اگر اس کا بیٹا علی کل ایمان ہے عجیہ گجرات عجیہ گجرات آدو آد زندہ بات ہاں جی میں تھکدہ پہ ہاں میں لکھواریا کھا آئی دنیا کو وعدت کا عرفان ہے اور مخلوق کو میری پہچان ہے اللہ کہتا ہے میری توعید تیری رسالت بچی جس نے امداد کی ہے وہ امران ہے اللہ کہتا ہے اس کے بیٹے کی مل جل کے شادی کریں میں پچھلے سال نجف پاک آئی تے یکم سے لاجہ آگئی صدقے جاوہ تے بعد شادی شادی دا جشن ہویا تے میں چار مصرے پڑے دیل کر دے اپڑا کتنے سروں سے ٹوٹ کے سہرے اتر گئے اوہ گجرات آڑیا کتنے سروں سے ٹوٹ کے سہرے اتر گئے ہاد ہو گئی چھتوں سے بتیرے اتر گئے شب کو علی کی چھت پہ ستارہ اتر گیا دین قوم معززین کے چہرے اتر گئے عجیبو اللہ حقی جیو امداد کی ہے وہ عمران ہے اس کے بیٹے کی مل جل کے شادی کریں اس کے تجھ پہ بھی مجھ پہ بھی یہ سان ہے حبیب رشتہ بڑا اچھا ہے تیری بیٹی ہے جزوے رسالت اگر اس کا بیٹا علی اس کا بیٹا علی اوہ داد میں چاہی دی یہ فضال سینجر یہ گل بھی گالو تھے یونی چاہی دی تاں میں کہا گال ٹور نہیں ورنہ مساہب پڑھ دیں گا ریجنہ ہوئی میرنرل دعا کریں وہ محول بان جاوے میں قرآن پاک پڑھنے لگاؤں اس کا بیٹا علی کل ایمان ہے اللہ کی وضی میرا دل ہے کہ ایک گھر تو ایسا بھی ہو جسے دیکھوں وہی تیرے جیسا لگے میرا دل ہے کہ ایک گھر تو ایسا بھی ہو جسے دیکھوں وہی تیرے جیسا لگے نور سے نور کے دو سمندر ملے لولو مرجان نکلیں تو کیسا لگے اور قربان جاوہ میں جیوو بے جیوو بے شاہلا اے تو ساکھ پڑھا لیں جیوو میرے کو قرآن دی قسم پھر پڑھا جی میرا دل ہے کہ ایک گھر تو ایسا بھی ہو حبیب جسے دیکھوں وہی تیرے جیسا لگے نور سے نور کے دو سمندر ملیں لولو مرجان نکلیں تو صلاح کر لو جی چھڑیے کہ پڑھئے پڑھئے آؤ پھر واپسی ہو گئی پاک رسول کی میراج سے مسجد پریو تھی صحابہ اکرام سے ایک مندہ کھڑا ہوا کہتا ہے سنا ہے رات ترش پہ گئے تھے میں تو انڈے کو پوچھے آئے چھڑ دیاں کے پڑھا تو سامنے آگیا پڑھے آنڈے سنا ہے رات ترش پہ گئے تھے نبی فرماتا ہے بچوں گھر جو ہوا آنا جانا تو رہتا ہے میں تو انڈے کو تسلیل لئیے پہلا چھڑا کے پڑھا ہوں اور پتران دا ویڑا آجے تے انڈ جانتے لگی ہی رہن دا آنڈے سنے ہیں نبی آنا ملاقات بھی ہوئی رسولہ کیا ریایا ہے ملنا تے پہنڈے ریایا جی ہوئی ملنا تے پہنڈے آنڈے سنے ہیں فرش دانا بھی ملاقات ہوئی نبی آکیا پتران دے نوکر نے آہ 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 اور بندہ اٹھ کے بشاق باہر نکڑ جا جی رہتی ہے تو مسکرات بھی نہ آوے جی رہے مجھے سبان اللہ بھی نہ نکڑے آنڈے جی سنے ہیں کوئی اللہ لہل دیل ساریاں کرنا ہو یہاں نے نبی آکیا پڑھیاں کرنا ہو یہاں نے آنڈے کوئی اینیاں کرنا چا سادھا نام یہاں گیا ہے نبی آکیا نہیں ہو پڑھی پاک جگہ ہے اتھیں ہی تھی گل نہیں ہوندی اور بیٹھوئے ہو اور گزرہ ہاتھ آنے ہو جی مشہاللہ اس نے کہا اللہ سے سنے دیر ساری باتیں ہوں نبی نے کہا دیر ساری باتیں کہتا ہے اتنی باتوں میں ہمارا ذکر بھی آیا نبی نے کہا نہیں وہ بڑی پاک تھا ہیں ہر کوئی پوچھ رہا تھا رات کو کیا ہوا جنہ میں نے کیا پڑھ سر چایا ہے یا اچانک سینے توحید میں علوی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی علی پاک آئے نبی پاک کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے علی فرماتے ہیں کیا کیا نہ ہوا کیا ہوا ہر بات بتا دوں ازمار چھڑے امین کیا کیا نہ ہوا کیا ہوا ہر بات بتا دوں کیسے ہے کٹی آپ کی یہ رات بتا دوں آپ خود ہی بتاتے ہیں رسالت کی زبان سے یا میں شب میراج کے حالات بتا دوں افضال جی وہ پر آج ہی وہ شاہلہ پہ امہ درجات بلان دھوڑی اگاں چلیئے میں کھڑا ہاں پرشان نہیں ہونا اگاں پڑے تھے پڑے اولا بارس نے یا میں شب میراج کے حالات بتا دوں علی پاک پیچھے اٹھے سلمان محمد ہی آگے بڑے کتھوں انہیں ہندہ نہ کر دوے ہاتھ نرسول دے پیرانت رکھ کے آندہ جی ایک سوال میں بھی کرنا ہے ایک سوال اے بد دے آج جو قرآن دے نامنے گلز آیا نہ کریا کی دے دی گلزے ایک سوال میں بھی کرنا ہے لبیہ کہا پوچھ سلمان کی پوچھ نہیں آندہ جی بتائیں آپ نے عرش کی بلندیوں پہ علی کو کیسا پایا جیڑا کھاندہ علی ہے وہ ٹکر حلال کرے نا آپ نے عرش کی بلندیوں پہ آئے جیڑا کوئی عاشق ہوگئے صدقے جوامیہ جی آپ نے عرش کی بلندیوں پہ علی کو کیسا پایا نبی مسکر آکھ فرماتے ہیں سرحدِ عقل سے بھی دور علی دیکھا ہے سرحدِ عقل سے بھی دور علی دیکھا ہے عمرِ توحید پہ معمور علی دیکھا ہے اس قدر فرش پہ شورت نہیں پائی میں نے جس قدر عرش پہ مشہور علی سرحدِ عقل سے بھی دور علی دیکھا ہے عمرِ توحید پہ معمور علی دیکھا ہے اس قدر فرش پہ شورت نہیں پائی میں نے جس قدر عرش پہ مشہور جیڑا بادشاہ اللہ دے پردے وچ جتی پاکے گیا آئی نا اور دیاں سکییاں دیاں سہر ننگے روڑ گئیاں چھاڑ نہیں دینا چاہیے تھا میں نے ہونے حسیب پڑھنی بھی رون میں چھڑیا حسیب تھے ایک جملے میں پڑھ گیا ایڈی عزت ایڈامہ کام امت اجر کی دیتے بابا چلے کدھا پڑھ دا شبیر گھار سے لے کے چلے تھے جو کاروان اگلے سال جڑا ہویا میت صدق کو سنوڑنے پتہ نہیں کتے سام ہوگ جاوے کوشش گری پننی شبیر گھار سے لے کے چلے تھے جو کاروان منزل سے قبل بہن کی نیا اجڑ گئی جن سمجھ آئی ہو دی آئے نکڑ گئی جن گھر سمجھ آگئی ہو دی موچو آئے نکڑ آئی اس بات اب شروع کر لیا صدق جاما جڑے لاور جان دیو سلام کریں ضرور آئے کر آج شبیر گھار سے لے کے چلے تھے جو کاروان منزل سے قبل بہن کی نیا اجڑ گئی سب بی بیاں لٹی ہیں سرے دشتے کربلا پر کربلا سے پہلے رکیہ اجڑ آئے اللہ اماتم قبول کرے جی سب بی بیاں لٹی ہیں سرے دشتے کربلا پر کربلا سے پہلے رکیہ اجڑ گئی ہاتھو والوالو تینوں بیٹیاں علی کی آخری سلام کرنے ہیں امام کی قبر پہ قدید قبر آئی نا سیندی ہونا بٹے پہن نا بی بی زینب آگے بڑی کہتی اممہ تُنہیں دنیا چھوڑتے وقت آتا زینب میرے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا اممہ تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے بھائی جان پہنڈ ہوئے تے آئے نہ نکڑے ہو نہیں سکتا اممہ تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے اممہ تیری قبر پہ صرف وعدہ کرنے آئیوں جب میں سال کے بعد اجڑ کے مدینے واپس آؤں گی نا تیرے حسین کا سجاد ہوگا زینب کو ماں کہنے والا کوئی نہیں ہوگا انجھے ہر کے گور لانا انجھے رونے دا حق ہے انجھے ماتم دا حق ہے تیرے حسین کا سجاد ہوگا مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں ہوگا جیڑا بندہ نے میں شیعہ میں دعا مقدہ میری قبول نہیں ہوں دی آئے اکھو تے قبولیت اللہ میں مولا ضرور سنن دے بی بی زینب پیچھی اٹھی علی کی ایک اور بیٹی آگے بڑی اس نے سر مارا قبر پہ اس کا میں نام نہیں لے رہا تمہاری ہائے بتائے گی کہاں بیٹھ کے گریہ کر رہے ہو یہ کہتی امہ دعا مانگ کسی شریف کی بیٹی بے اولاد نہ ہو یہ ڈی سونی آئے گی تیجے موچھو ہے امہ دعا مانگ کسی شریف کی بیٹی بے اولاد نہ ہو امہ زینب کے پاس بیٹے تھے نا اس نے بیٹوں کا ناز کیا ہے امہ میرے پاس ہے سار کی چادر اگر چادر زینب سے پہلے نہ دوں میں تری بیٹی نہیں ہوں ایوان سمجھے نہیں ہے ایل اللہ ایوان سمجھا جائے یہ دونوں بیٹیاں پیچھے ہٹیں ایک اور بیٹی آگے بڑھی یہ سرانے آئیں تھی وہ پاؤں کی طرف آئی یہ سرانے آئیں تھی وہ پاؤں کی طرف آئی ان نے کہا تھا امہ اس نے کہا زینب کی امہ وفات ہے سمجھنا زینب کی امہ کلسوم کی امہ وہ تیری بیٹیاں تھی میں تری کلیس کی بیٹی ہوں وہ تیرے بیٹوں کی بہنیں تھی میں تیرے نوکر عباس کی بہنوں امہ تیری قبر پہ وعدہ کر رہی ہوں زینب بیٹے دے گی مر کربلا میں کلسوم چاہتر دے گی مر کربلا میں امہ میں کربلا سے پہلے اجڑ جاؤں گی عید کی رات ہوگی تو میرے پاس آگے کہے گی رکیہ بال کھول رکیہ ماتم کر رکیہ تیرا مسلم کوفے مارا گیا رکیہ تیرے بچے یتیم زخمے سیزادیاں